نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں شاہین گروپ کے دیکھنے والے سب ہی ناظرین کو السلام علیکم دوستوں یوں تو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی ہر تخلیق ہی قابل تحسین ہے لیکن شاہین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے نوازہ ہے جو اسے دوسرے پرندوں سے انمول بناتی ہیں دوستوں شاید یہ بھی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی زنگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق میں قیادت کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر ہم جنگل کی زنگی کا نظارہ کرنے کی کوشش کریں تو متفقہ طور پر جنگلی حیات میں شیر کو بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اس بادشاہت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ انسانوں کی طرح سلطنت کا مالک ہو اور ہر جگہ اس کا سکہ چلتا ہو بلکہ جنگل کی زنگی میں شیر کو سب سے زیادہ طاقتور تسلیم کیا جاتا ہے اس طرح پھلوں میں عام کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اگر آپ شہد کی مکھی کی زنگی کا مشاہدہ کریں تو وہاں بھی آپ کو ملکہ مکھی کی حکومت نمائی نظر آئے گی اسی طرح شاہین کو بھی اس کی انموز صفات کی بنا پر پرندوں کا بادشاہ اور پہاڑوں کا شہزادہ مانا جاتا ہے اکاب باز شاہین اور شکرا سبھی کو انگریزی زبان میں ایکل کہتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شاہین کے بارے میں ایسے دس حیرت انگیز حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل شاہین گروپ کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن بھی اون کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے نمبر ایک شاہین کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں شاہین، کٹامی اور انیکی دوستوں اس سے آگے شاہین کی دنیا بھر میں ستر سے زائد قسمیں دریافت ہو چکی ہیں مائرین حیوانات کہتے ہیں کہ شاہین مختلف رنگوں کا ہوتا ہے شاہین کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے سیاہی ماہل سرخ بھی سفید بھی اور سیاہ و سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اور مختلف قسم کے شاہین کے رہنے کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہیں کچھ شاہین پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کچھ شاہین رگستانوں میں رہتے ہیں اور کچھ شاہین جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں شاہین کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اپنا غونسلہ نہیں بناتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدھی زنگی غونسلہ بنانے میں لگ جاتی ہے اور آدھی زنگی غونسلے کی دیکھ بال کرنے میں اس بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پرندوں کی دنیا قدر ویشہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ نمبر دو شاہین کی نگاہیں ایک انسان کی نگاہ سے پانچ گناہ زیادہ تیز ہوتی ہیں بنیادی طور پر انسان کو صرف تین رنگ دکھائی دیتے ہیں جبکہ شاہین کو اللہ تعالیٰ نے پانچ رنگ دیکھنے کی صلایت عطا کی ہے ایک شاہین پانچ کلومیٹر دور تک اپنے شکار پر نظر ڈالنے کی اہلیت رکھتا ہے پھر چاہے رستے میں کتنی بھی رکاوٹیں سامنے آئیں وہ اپنی نظر اپنے شکار سے نہیں ہٹاتا جب تک اس کو پکڑ نہ لے ایک شاہین تین اشارہ دو کلومیٹر کی بلندی سے خرگوش کو دیکھ لیتا ہے واضح رہے کہ دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ جو کہ دبئی میں واقع ہے اس کی ہائٹ آٹھ سو میٹر ہے افسوس صد افسوس کے شاہینہ بناتوں دیکھیں نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات نمبر تین شکار کرتے وقت شاہین کی رفتار تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے دنیا میں سب سے بڑے شاہین کے پر دو سو پچاس سینٹی میٹر سے زائد ہوتے ہیں ناظرین مارشل ایگل نامی شاہین طویل وقت تک بغیر پر ہلائے بلند پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک شاہین تقریباً دس ہزار سے پندر ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے عموماً کمرشل جہاز بھی اسی بلندی پر پرواز کرتے ہیں دوستو اقاب ایک طاقتور پرندہ ہے اس کے پھیلے ہوئے پروں کی لمبائی تقریباً دو میٹر ہوتی ہے اس کے پھیلے ہوئے پروں کی لمبائی تقریباً ایک انسان کے قد کے برابر ہوتی ہے شاہین کبھی پرواز سے تھکر نہیں گرتا پردم ہے اگر توں تو نہیں خطرے افتاد نمبر چار دوستو دنیا کا سب سے بڑا گھنسلہ بینانے کا عزاد بھی شاہین کی ایک قسم کو حاصل ہے جس کی گہرائی چار میٹر چوڑائی دو اشاریہ پانچ میٹر جبکہ وزن دو ٹن کے قریب تھا یعنی یہ گھنسلہ بیس فٹ گہرہ دس فٹ چوڑا اور تقریباً دو ٹن وزنی تھا نمبر پانچ دوستو شاہین ہمیشہ اکیلہ انچی اڑان اڑتا ہے وہ کبھی دوسرے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا اگر اسے کبھی اڑنا بھی پڑے تو وہ صرف دوسرے شاہین کے ساتھ ہی اڑتا ہے اکاب بھوک اور پیاس پرداشت نہیں کر سکتا یہ ہمیشہ تازہ اور اپنا کیا ہوا شکار کھاتا ہے جس جگہ شاہین مجود ہو اس جگہ بچھو نہیں آتے شاہین خوددار اور غیرت مند ہے کہ وہ اوروں کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا شاہین گد کی طرح مردہ شکار نہیں کھاتا پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضاء میں پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور دوستوں کرگس گد کو گولتے ہیں اور گد مردار گوش کھاتا ہے نمبر چھے عموماً جب طفان کی آمد ہوتی ہے تو تمام پرندے محفوظ مقام تلاش کرتے ہیں اور اپنے گونسلوں میں چھپ جاتے ہیں جب پرندوں کی دنیا سنسان ہو جاتی ہے تو اسی لمحے شاہین اپنے پورے جذبے کے ساتھ باہر نکلتا ہے وہ طفانوں سے بھاگتا ہے اور نہ ہی ڈرتا ہے بلکہ وہ طفان کے اس تیز ہوا کے جھونکوں کو اپنی انچی اڑان کے لیے استعمال کرتا ہے یہ طفانوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے طفانوں کی تند و تیز ہواوں سے اسے مزید بلندی پر بغیر محنت کے اڑنے میں معاملت ملتی ہے تندی بات مخالف سے نہ غبرہ اے اقاب تندی بات مخالف سے نہ غبرہ اے اقاب یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچہ اڑانے کے لیے نمبر ساتھ دوستوں شاہین ایک ذہین ترین پرندہ ہے یہ درخت پر بیٹھ کر اپنی نین پوری کر لیتے ہیں ایسے میں اس کے پاؤں شاک کو جکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گرتے نہیں ہیں اور ایک انجان آدمی یہ جاننے سے کاثر ہوتا ہے کہ شاہین سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے شاہین زیادہ تر افریقہ امریکہ اسٹریلیا اور فلپائن میں پائے جاتے ہیں تاہم اس کی کچھ اقسام ایشیا میں بھی پائے جاتی ہیں پاکستان میں ہی شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے بعض علاقوں میں پائے جاتا ہے فلپائن کے شاہین دنیا کے سب سے طاقتور وزنی اور بڑے شاہینوں میں سے ایک ہیں ان کی لمبائی ایک سو دو سینٹی میٹر جبکہ ان کا وزن آٹھ کلو گرام ہوتا ہے شاہین کی ایک قسم گولڈن اقاب کچھوں کا شکار کرتے ہیں یہ انہیں بلندی پر لے جا کر چٹانوں پر پٹک دیتا ہے جس سے ان کا خول پاش پاش ہو جاتا ہے شاہین کا اب تک کا سب سے بڑا شکار ایک ہیرن تھا جس کا وزن ستائیس کلو گرام تھا جو اس کے خود کے وزن کے آٹھ گنا زیادہ تھا کناہت نہ کر عالم رنگ و بو پر کناہت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں نمبر آٹھ جب شاہین کے بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں تب شاہین اپنے غنسلے سے نرم پر اور ہلکی غاز کو ہٹا لیتے ہیں تاکہ اب ان کے بچوں کا سکون غنسلے میں نہ رہے وہ اس غنسلے میں رہنے کے لیے نابرداشتہ ہو جاتے ہیں اور اس لیے اپنے غنسلے سے کود کر اپنی پہلی اڑان کی ابتدا کر لیتے ہیں ایک شاہین کا بچہ تقریباً تین ماہ کی عمر میں اڑنے لگ جاتا ہے مادہ شاہین کے بچوں کا جب پرواز سیکھنے کا وقت آتا ہے تو ان کی ماں ان کو اٹھا کر دس ہزار فیٹ کی بلندی پر لے جاتی ہے پھر وہاں سے نیچے زمین کی طرف پھینک دیتی ہے بچہ نیچے گڑنا شروع ہوتا ہے اپنے ننے پر پھڑ پھڑا کر اپنے آپ کو بچانے کی اور اڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر دس ہزار فیٹ کی بلندی پر اڑنا بچوں کا کھیل نہیں وہ بچہ تیزی سے قریب آتی زمین کو دیکھ کر سہم جاتا ہے اپنے پروں کو اور تیزی سے حرکت دیتا ہے اپنی آخری کوشش کرتا ہے پھر فضاء میں اپنی نظریں گھما کر ماں کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے مگر ماں کہیں نظر نہیں آتی بچہ مزید کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کے زمین سے ٹکرانے اور پاش پاش ہو جاننے میں بس چند ہی لمحے باقی ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ایسے میں اسے اپنے بلکل پاس دو بڑے پروں کی پھڑ پھڑا ہاتھ سنائی دیتی ہے اور اس کی ماں اسے اپنے پنجوں میں دبوچ لیتی ہے اور واپس گھونسلے میں پہنچا دیتی ہے دوستوں یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک بچہ بے خوفی سے اڑنا سیکھ نہیں جاتا نمبر نو مادہ شاہین کا وزن نر شاہین کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے مادہ شاہین ایک سے لے کر تین انڈے دیتی ہے اور چونتی سے چھتیس دن انڈوں پر بیٹھتی ہے اور جس کے بعد انڈوں سے ان کے بچے نکراتے ہیں مادہ اکاب اپنے ساتھی کے ساتھ ملن سے پہلے اس کی سلائیتوں کو پرختی ہے کسی نر اکاب سے ملن سے پہلے مادہ اکاب ایک پتھر یا لکڑی کو انتہائی بلندی سے زمین پر پھینکتی ہے یہ نر شاہین کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اس پتھر یا لکڑی کو پکڑ کر دکھائے زمین پر گرتی ہر چیز کی رفتار گریفٹی کی وجہ سے بڑھتی جاتی ہے حد رفتار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اکاب کی رفتار تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے نر اکاب اس پتھر کے تاقب میں زمین کی طرف انتہائی تیز پرواز کرتا ہے اور وہ پتھر دبوچ کر لے آتا ہے مادہ اکاب صرف یہ عمل ایک بار نہیں دوراتی بلکہ اس وقت تک دوراتی ہے جب تک اس کو یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ یہ نر اسے کما کر خلانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشش سے تلف زندگانی انگوی چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کہ ہے ایک بہانہ نمبر دس دوستوں ایک اکاب کی عمر ستر سال کے قریب ہوتی ہے بظاہر طاقتور دکھائی دینے والا پرندہ جس انتہان سے گزرتا ہے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ستر سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں جس سے یہ شکار نہیں کر پاتا اس طرح اس کی مضبوط چونج بھی شدید ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے پر جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے اڑنے میں اسے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ ہمت ہار کر موت کو تسلیم کر لے یا پھر ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکلت کے لیے تیار ہو جائے چنانچہ وہ پہاڑوں پر جاتا ہے اور اپنی چونچ اور ناخن توڑ دیتا ہے چونچ توڑنے کے بعد وہ مفلوج بن کر رہ جاتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت اسے موت کے دہانے تک لے جاتی ہے بے بسی اور لاچاری میں وہ ہشرات اور پتے خانے پر مجبور ہو جاتا ہے تقریباً ایک سو پانچ دنوں کے بعد اس کی نئی چونچ اور ناخن نکل آتے ہیں اور یہ وقت اس کی زنگی کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے اپنی نئی اور نوکیلی چونچ سے وہ اپنی باری پروں کو پتے ڈالتا ہے یوں چالیس دنوں کے بعد اس کے نئی پر نکل آتے ہیں یوں تقریباً جب پانچ ماہ بعد شاہین اڑان بڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو دنیا اسے ری بارتوف ایگل کے نام سے جانتی ہے اس طرح وہ تیس سال مزید زندہ رہ پاتا ہے خیابانیوں سے ہے پرہے سے لازم ادائیں ہیں ان کی بہت دل پرانا ہماموں کبوتر کبھو کھا نہیں میں کہ ہے زندگی بعض کی زاہدانا چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ پورا پشتم چکوروں کی دنیا میرا نیلگوں آسمہ بے کرانا پرندوں کی دنیا قدر ویش ہوں میں پرندوں کی دنیا قدر ویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے ورس اپ اور فیس بوک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا موسیقی